ہاں اب بولو مائک کی طاعت بہت بڑی ہے تو اچھا خاصا ہے یہ ترہا ہاتھ میں لے کو اٹھا رہا ہوں گھروں کے اچھا ہاں ہم یوٹیوب کے بارے میں بتا رہا ہوں میں یوٹیوب کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جو ہیڈن سکلز تھی یا لوگوں میں صلاحیت تھی اسے اس نے ایکسپلور کیا اور نے ٹیمٹیشن دی نتیجہ تھا نا پوری دنیا میں آپ پہ دیکھ لیجئے کہ ایک نقلاب آیا اور پارکیٹنگ ہونے لگیں چیزیں یوٹیوب پر دکھنے لگیں پرموشنز ہونے لگیں کوچنگ ہونے بھائی اس نے آپ کے نارمل میڈیا کو متھا دیا ہے اس کو غرق کر دیا ہے اس پر لوگ زیادہ سارا بجٹ وہاں چلا گیا بجٹ یہاں سستہ ہے ٹی وی کے سامنے اس کا بجٹ بھی سستہ ہے کوئی آپ اپنی پسند کی ویڈیو کو وچ کر رہے ہیں اسی میں وہ ایڈ آیا ہے اسے اور آپ دیکھ لیتے ہیں دیکھو ایڈوالٹائزر کو فیدانا اسے ایڈوالٹائزر ایج گروپ ڈیموگرافی اور لائکس جس لائک کو دیکھ کے ایڈ دیتا ہے اور پھر اس کا ٹائم بھی ہے کہ آف ٹائم پہ میری ایڈ نہ چلے نہیں چلتی اس کی اس کی ایڈ چلتی پیک ٹائم پہ تو سیونگ ہو جاتی ہی اس کو تو میں نے یہ ایڈ چلا کے رن کی ہوئی ہے ہائی ڈ ہو کہ اس کا کتنا بڑا مینفیٹ آتا ہے اچھا آپ نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی تھی میں نے اس کا پس مارٹم کر کے آپ کو بھیجا تھا وہ میں نے دیکھا کون سی ویڈیو تھی وہ لڑکی اچھا ہاں ہاں وہ میں نے دیکھا تھا دیکھا چھے مہینے میں اب چھے مینے بھی نہیں ہوئے فائیو منت کے اندر تمام شارس ویڈیو ہیں اس کے اندر میں نے ایک منٹ سے اوپر اس کے چینل پہ ایک ویڈیو بھی نہیں ہے سب ایک منٹ سے کم ویڈیوز ہیں بارہ لاکھ پچاس ہزار سبسکرائبر فائیو منت کے اندر سکسٹی لیک چھے ملین ڈالر まあ کتنا هاں ہزار água گیا اپنا ٹک 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 پہ ہے وہ ہی یہ نقی 이 تھی妳 kids کے سارس ویڈیو پہ یو ٹوپ کو مال دیتا ہے کیونکہ اس francisidic ڈالی گوگل- preschoolage.brlakton on tour daarin YouTube لے رہے ہیں تو اس کو ہم آپ کو اس کا مال دیں گے تاکہ آپ ٹک ٹاک کو خیر بات کاؤ اور لوگ آگئے ہیں اس پر یوٹیوب پہ آرماس لوگوں نے ٹک ٹاک کو چھوڑ دیا ہے تو ایک اچھا پلٹ فارم ہے ایون آپ کو فیس بک اچھا مال دے رہی ہے آپ کانٹنٹ کریٹر ہوں آپ کو فیس بک مال دیتی ہے وہاں سے پیسے کمائے ہیں فیس بک کے ویڈیوز کے اوپر جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی تو اس ویڈیو میں سے پھر جو ایڈ تے لے گی آپ کو اس پر ملے گا آپ ایک اچھا کانٹنٹ بنایاں ڈالیں فیس بک پیج لگایا ہے وہ جو آپ کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہی فیس بک بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں وہی کانٹنٹ فیس بک کو ڈالو سیسی بات ہے آپ کے کانٹنٹ پر ویورشپ زیادہ ہے آپ کو مال ملے گا ویورشپ نہیں ہے آپ کو مال نہیں ملے گا یہ تو سیمپل سی ایک بات ہے لیکن پاکستان میں فیس بک نرخل ہے ابھی یہاں سنگاپر انہیں اپنی وہ پانڈ پرگام شروع نہیں کیا ہمارے پاکستانی تیز ہیں نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا پیج پاکستان میں ہوگا ہم اس کو ریسٹر کروائیں گے امریکہ میں انڈیا میں اسٹیلیا میں سنگاپر میں برطانیہ میں اور انہوں نے وہ کام شروع گردی ہیں اور وہ لوگ وہاں سے پیسے کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے آنے کے بڑے طریق ہیں انٹرنیشنل پلٹ فارم ہے جس میں وہ ہے پیونیر ہے سکریل ہے اس کے بعد پی پول ہے اب وہاں سے پیسے مغا کے اپنے کونٹ میں ڈیٹ لگا سکتے ہیں پیسہ آنا جانا اس کا بڑے سی لیگل بھی ہے کرپٹو کرنسی پہ اگر ہمارے گورنمنٹ چھاپے مارنا چھوڑ دیں بینک دیوالیا ہو جائیں گے جکیم کر لوگ کرپٹو کی طرف بھاگ پڑیں گے جہابہ کرپٹو کی میننگ شروع ہو جائے اب لوگ اپنا پیسہ خود بنائیں گے خود چھاپیں گے نہ گورنمنٹ کی ضرورت نہ بینکس کی ضرورت بہت انچے ہوئے ہیں وہ جو ڈیرڈ فٹ ڈیویشن دی تھی اگر ٹریفک میں کوئی گاڑی اوپر سے بھی جائیں گے جا سکتی ہے اس میں نہیں جا سکتی ہے یہ دیکھ سپیڈ پر دیکھ کسی کو نہیں چھوڑا سردی ہمارے ڈیرڈ مہین کی ہوتی ہے ایک مہینے کی ہوتی تھی اب وہ آدھا مینہ ہوگی ہے دسمبر سوری ہے جنوری ہوتی تھی سردی اس دفعہ جنوری میں ایک دو دفعہ کوئی بھونے پڑی ہیں بھارش نہیں ہوئی بس بھونے گی رہی ہیں بھارش تو نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑ سی پڑی تھی نا برش کے ساتھ ہی اسسیٹیٹڈ ہوتی ہے بارش ہو جاتی ہے تو پھر تھنڈ بھی آ جاتی ہے ادھر سے موجا ہوتی ہے ہماری باڈی میریکل باڈی ہے یہ ہر طرح کے انویرمنٹ کے ساتھ رجیسٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے نا ہمارے یہی بندے جو یہاں گرمی میں پل پڑھ کے تھنڈے بلکوں میں رہ رہے ہیں نا وہاں جا کے ان کو ایک دو تین مہینے مشکل ہوئی ہے تو بارڈی نے وہاں ڈاپٹ کر لیا اب جہاں آکے ان کو موت پڑھ دی ہے بہت گرمی ہے گرمی 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 چیختے ہیں تو میڈیر جب بارڈی ہر طرح کے حالات سے اڈجسٹ کر لیتی ہے اور کسی بندے کا ویٹ انکریز ہو گیا ہے اور وہ بارڈی کو سٹریس دیکھ کے ویٹ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو بارڈ کیا کرے گی اس سٹریس کو ساتھ اڈاپٹ کر لے گی جیسے سٹریس ختم ہوگا جب ایکسائیس کا سٹریس ہو فاسٹنگ کا سٹریس ہو ڈائٹنگ کا سٹریس ہو جیسے سٹریس ریموو ہوگا بارڈی پھودک کے دوبارہ جیسی تھی ویسے ہو جائے گی شادی اس کی جب قریب آئی تو اس نے ایک سائیس کی کھانا 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 سٹریس میں ڈالا نا وہ بلکو سلم سمارٹ ہو گیا اور اس کے بعد چند ایک مہاں گزیر تو پھر وہ ایسا ہی ہو گیا جیسے پہر بل کے پہل سے زیادہ ہو گیا اچھا اس کا حل یہ ہی ہے کہ جب آپ کا وزن گریجولی انکریز ہوا ہے تو آپ اس کو ڈکریز بھی گریجولی کرو ہمارے لوگوں میں صبر رہنی اب دیکھو اس کی شادی تھی اس کو ایک مہینے میں بلدن ریڈیو سے یہ تھا سٹریس میں گیا جو کوچھ اس نے کیا ایک دفت بلدن اس کا ڈاؤن ہو گیا تو اس لیے جب میں نے آپ کو ملٹ کی بات کی آپ کو یا آپ کی وائف کے لیے تو صرف اسی وجہ سے کہ آپ کا گریجولی ریڈیو سو آپ چھے ماہ باجہ سال بعد اگر آپ ملٹ بان کریں تو آپ کیا باڈی ریورس نہ ہو کو آپ کی دارار وئی ڈیوڈی ر uwagę ملٹ بیوری